پراسیہ میں طلاب نرمار میں مزدوروں کے پیسے ہڑپنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سرپنچ اور سچیو نے مزدوروں سے زیادہ کام لے کر بھی ان کی حاضری کم بتائی اور ان کے حق کا پیسہ ڈکار گئے گرام پنچائت تو مڑی میں مزدوروں کے حق میں سیندھ لگا کر گرام پنچائت کے سرپنچ سچیو پھرشٹا چاک کر رہے ہیں طلاب میں کام کر رہے مزدوروں نے بتایا کہ فرضی طریقے سے حاضری بھروائی جا رہی ہے طلاب میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی حاضری کم دکھائی جا رہی ہے گرامیڑوں نے آروپ لگایا ہے کہ سچیو روپے ساہود دس سے بارہ دنوں تک پنچائت نہیں پہنچتے ہیں سرکار دوارہ مزدوروں کو کام دے کر ان کے روزگار اور سنسادھان کے ویوستہ کی جا رہی ہے لیکن اس طرح کے بھرشٹا چار سے یوجناوں کو پلیدار لگایا جا رہا ہے یہاں پہ جو سرکار دوارہ کیڑ باٹی گئی تو یہاں کسی کو بھی نہیں ملی ہے دوسری بات یہاں پہ جو مزدور ہیں ان کو اپنا حق نے دیا جا رہا ہے پسپن روپے کے ایک سو پسپن کے حصاب سے یا ایک سو بیس کے حصاب سے ریٹ ڈال رہا ہے جو ابھی کرنٹ ریٹ ہے اور اٹھارہ لوگ کی فرضی حاضری ملی ہے اٹھارہ لوگ کی فرضی حاضری کے لیے بولے تو بولنے لگے کل سے مسین آئی گی مسین کام کرے گی مزدور لوگ یہاں سے کام نہیں نکال رہے ہیں پنچائد میں ہم نے فون لگایا تھے نہ تو سچیو تھا نہ تو سچیو تھا ہم نے کل وہاں پہ بلوائے تھے پھرزی وارا گی کوئی نہیں آیا وہاں پہ اور میٹ کو بولے تو میٹ کہنے لگا ہم نے بولے ہم میٹ بدلی کریں گے میٹ بولنے لگا کہ میں دوہزار ساتھ سے یہاں کام کر رہا ہوں میں کو کوئی حٹا نہیں سکتا یہ ہے کہ ہمارے جام پنچائد میں کام لگا ہے چیک ڈیم کا وہاں پہ پچاس لوگ کا نام ہے جس میں اٹھارہ لوگ کام میں نہیں آتے ہیں اور ہم ان لوگ کو بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم کھٹ دیں گے ان کا نام ہٹا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور وہاں پہ کچھ کام نہیں ہو پا رہا ہے سچیو کو بلواتے ہیں تو سچیو یہاں پہ آ نہیں پا رہا ہے تو وہ بھی کچھ سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہنوں تا تھیلوں سے مہنوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز